بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیانے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چاند واقعات آپ کے گوش گزار کریں گے یہ ویڈیو تمام مسلمان عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے لہٰذا اس ویڈیو کو خود بھی دیکھئے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دکھائیے گا پیانے دوستو ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک بھوڑی عورت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگیں اے بنت رسول میں تین دن سے بھوکی ہوں مجھے کچھ کھانے کو دیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لادلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں آپ تین دن سے بھوکی ہیں اور میں نے سات دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی ابھی ابھی چار مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں آپ بیٹھو میں ان کو پیس کر روٹی بناتی ہوں اور آپ کو کھلاتی ہوں سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چکی پیسی آٹا بنایا اور ان سے روٹی پکا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا اس عورت نے کہا کہ آپ بھی تو بھوکی ہیں آپ بھی اپنے لیے رکھ لیں تو سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں اے اممہ جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا پیارے دوستو یہ تھی بنت رسول سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خجوروں کا ایک خوشہ اور ایک بکری زبا کر کے اس کے گوشت کے کباب پیش کیے گئے جب دسترخان بچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ کو بجوا دو وہ کئی دن سے فاقہ سے ہے پیارے دوستو حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان نہ کیا تھا روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کھانے کو مانگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں آج تیسرا دن فاقہ سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے میرے بابا نے بوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا فیارے دوستو بنت رسول کی زندگی اکثر فاقوں میں گزری کئی کئی دن گزر چاہتے تھے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور اگر کوئی مانگنے والا کوئی فقیر آ جاتا تو آپ اسے ہرگز خالی ہاتھ نہ بیج دیں گھر میں جو کچھ بھی پڑا ہوتا اسے اٹھا کر دے دیتیں اور کہتیں کہ یہ بیچ کر روٹی کھالو اپنا پیٹ بھر لو فیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیماری میں مبتلا ہو گئیں بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہ آ رہی تھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ ساری رات جاکتے رہے پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سو گئے جب ازان فجر کے وقت سیدنا علی المرتضی اٹھ کر نماز کی ادائی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز کے لیے اٹھیں اور نماز کی ادائی کے بعد حسب معمول چکی پیس نہ شروع کر دی سیدنا علی المرتضی واپس آئے تو آپ کو چکی پیس تے دیکھ کر کہا فاطمہ تمہیں خود پر رحم نہیں آتا تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابا کہا میں اپنے فرائض کی ادائی سے کبھی غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے مجھے میرے والد نے اللہ عز و جل کی عبادت اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے لہٰذا میں کبھی بھی ان کاموں میں گتاہی نہ برتوں گی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمت الزہرہ سے ملنے ان کے گھر گئے تو سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ کو موجود نہ پایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کیا تو سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ ان کے اور سیدنا علی المرتضہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا ہے اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گصے ہو کر کہیں چلے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی کی تلاش میں بیجا اس شخص نے آ کر بتایا کہ علی المرتضہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جگہ پر تشریف لے گئے اس وقت سیدنا علی المرتضہ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے اے ابو تراب اٹھو اے ابو تراب اٹھو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو گھر لائے اور دونوں میاں بیوی کے ماں بہن صلاح کروائی اسی طرح پیارے دوستو ایک اور واقعہ ہے حضرت حبیب بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضہ اور سیدہ فاطمہ تزہرہ کے ماں بہن کچھ ناراض کی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بستر بچھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلو کے بل لیٹ گئے سیدنا علی المرتضہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جانب بیٹھ گئے پھر سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آپ کے دوسری جانب بیٹھ گئیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ناف پر رکھا اور دونوں کے مابین صلح کروا دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مکان سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ اندر تشریف لے کر گئے تھے تو چہرے پر حزن و ملال کی قفیت تھی اب جب آپ باہر تشریف لائے ہیں تو چہرے پر مسررت کے آثار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں نہ ہو میں نے ان دونوں کے مابین صلح کروای ہے جو مجھے بہت زیادہ پیارے ہیں نزہت المجالس میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں ایک کمیز دی تھی شادی کے کچھ عرصے کے بعد ایک سائل سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر آیا اور اس نے صدا لگائی اے نبی کے گھر والو میں فقیر ہوں میں محتاج ہوں مجھے کچھ عطا کیا جائے میں بھوکا ہوں مجھے کچھ دیا جائے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ اپنی پرانی کمیز اس کو دے دوں پھر خیال آیا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی ووش ہے راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہو پس آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وہ کمیز جو حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز میں دی تھی آپ نے ولا کر اس سائل کو دے دی تو پیارے دوستو پیارے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کئی کئی دن فاقے سے گزارتیں لیکن پھر بھی جب کوئی مانگنے والا آتا تو جو کچھ پاس ہوتا اسے عطا کر دیتیں اسے دے دیتیں پیارے دوستو اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک تمام مسلمان عورتوں کو حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو مشعل راب بنانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ان کے صبر سے سیکھنا چاہیے ہمیں ان کی سخابت سے سیکھنا چاہیے اور جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی ان کی عبادت سے ہمیں سیکھنا چاہیے ان کی گھرداری سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کیسے کرتی تھی تمام مسلمان عورتوں کے لیے تمام ایسے واقعات مشعل راہ ہیں پیارے دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل یونیورسل انفو ضرور سبسکرائب کر لیجئے